پر کانٹینینٹل ہوتیل میں زیابتیس اور السر سے بچاؤ کے حوالے سے سیمینار احتمام نیشنل اسوسییشن ڈائیبٹیز ایڈوکیٹرز اوف پاکستان نے کیا عالمی ماہرین میں بیلجیم سے ڈاکٹر کرسٹین مین، تائیلینڈ سے ڈاکٹر گلبار، امریکہ سے ڈاکٹر عزمہ حسین، جبکہ تنزانیہ سے ڈاکٹر غزنفر عباس نے شرکت کی اسی طرح ڈاکٹر زاہن میاں، صدر انٹرنیشنل زیابتیس فیڈریشن، پروفیسر ڈاکٹر عرشت حسین قریشی اور دیگر شریک ہوئے ڈاکٹر عبدالباسد نے بتایا کہ زیابتیس کے مرض کی وجہ سے دنیا بھر میں ہر تیس سیکنڈ بعد ایک شخص کی ٹانگ کاتی جاتی ہے پاکستان میں تقریباً ڈھائی کروڑ سو پر لوگوں کو زیابتیس ہے ایک ریشو یہ کہتا ہے کہ دس فیصد لوگوں کو پاؤں کا زخم ہو جاتا ہے ان میں سے تو تقریباً پچیس لاکھ لوگ اس وقت ایسے ہیں جو پاؤں کے زخم سے پاکستان میں متاثر ہیں ڈاکٹر زاہن میاں کا کہنا تھا کہ دوہزار پندرہ میں ڈبلیو ایچ او کے سروے کے مطابق زیابتیس کے باعث امواد کی شرعہ بہت زیادہ ہے پاکستان میں نمبرز جو ہیں وہ قابو میں نہیں آ رہے اور کیونکہ ڈائی بیٹیس کی وجہ سے کمپلیکیشن بہت زیادہ ہوتی ہیں اور اس میں سے ایک ایمپورٹنٹ کمپلیکیشن جو ہے وہ ڈائی بیٹک فوٹ ہے زیابتیس اور السر سے بچاؤ کے حوالے سے تین روزہ سیمینار اتوار کو اقتطام پذیر ہو جائے گا شگر کے مریضوں میں غزائی تبدیلیاں وزن کی کمی اور روزانہ کی ورزش صحت مند زندگی کی زمانت ہے کیمرمن احسین شہزاد کے ساتھ سندس خان لاہور نیوز